اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے ایک روایت ہے پاکستان میں کہ جیسے ہی کوئی جج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایک آدھ فیصلہ دے دیتا ہے یا اس کو کوئی ایک آدھ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو فوراں اس کے خلاف پوری کمپین شروع ہو جاتی ہے ناظرین اکرام اس پر بند باندھنے کے لیے جسیس بابر ستار نے خط لکھا عامر فاروق کو اور اس پر اب ایکشن ہو رہا ہے اور آج پتا چلے گا کہ کونسا بینچ یہ کیس سنیں گا جس طرح جسیس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر پوری کمپین کی گئی ان کے ذاتی ڈاکومنٹس اور فیملی معلومات بھی سوشل میڈیا پر ڈالی گئی اس کمپین پر اب توہین عدالت کا کیس شروع ہو رہا ہے اس کا سکوپ کیا ہوگا اس کی زد میں کون کون آئیں گے یہ تو ظاہر ہے آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کچھ ایسے صحافی ایسے ریپورٹرز بھی ہیں جو نون لیگ کا کھاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا پہنتے ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں سیاسی جماعت تک اس کے لنکس نکل سکتے ہیں اگر واقعی اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک اچھا آغاز ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں بار بار ایک بات کی جاری ہے چھے ججز کے خطوط کے حوالے سے کہ آپ کے پاس طاقت موجود ہے آرٹیکل دو سو چار کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کنٹیپ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کرتے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے آئین نے آپ کریں جو بھی آپ کو اپروچ کرتا ہے آپ کو ڈراتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے کوئی کمپین چلتی ہے آپ توہین عدالت کا نوٹس دیں کاروائی کریں اب اس کا آغاز ہو گیا ہے جیسے جیسے عدلیہ کھڑی ہوتی جائے گی اب کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن خطرے میں پڑ گئی ہے اب نچلی عدلیہ کو شاید امید لگے گی کیونکہ جیسے ہی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پکی ہونے کی خبریں آ رہی تھی جو نچلی عدلیہ ہے سیشن ججیز ہیں جو اپنے اوپر چلے جائیں تو ہائی کورٹس کے ججیز ہیں ان سب کو یہ لگتا ہے مجیسٹریٹ وغیرہ جو فیصلے دیتے ہیں نچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ مایوسی تھی کہ اگر ہم سٹینڈ لیں گے بھی حق اور سچ پر فیصلہ دیں گے بھی تو اوپر ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے اوپر تو قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے اور اگلے تین چار سالیے ہوگا اگر قاضی صاحب نہیں ہوتے اور ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو یہ سارا منظر نامہ بدل جائے گا اسی لئے سپریم کورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے یہاں پہ ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ میں مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ اتنا سازگار محول کبھی بھی نہیں بنا عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے ججز کھڑے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے ججز بول رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز بول رہے ہیں باقی عدالتوں کے ججز نے بول دیا ہے اس سے زیادہ سازگار محول کیا ہوگا کہ عامر فاروق بھی سٹینڈ لیتے لیکن وہ اب تک عمران خان کے کیسز کو سکرپٹ کے مطابق چلا رہے ہیں کل بھی تھوڑی دیر کی سماعت ہوئی اور سائفر کیس بودھ تک ملتوی ہو گیا اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں جو زمانت کا کیس لگا ہے وہ بھی نہیں سنا گیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سکرپٹ دیا ہوا ہے عامر فاروق کو بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے اس پر وہ چل رہے ہیں پوری طرح کیا ان کی مجبوریاں زیادہ ہیں خوف تو اتنا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے حالات سازگار ہیں کہ خوف اگر ہوتا تو وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا مجبوریاں زیادہ ہیں کوئی کمپرومائزنگ ویڈیوز ہیں کوئی بڑے وعدے کیے گئے ہیں یا وہ رضا مندی سے یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ یا پھر وہ نون لی کے ہمدرد اور پیپلز پارٹی کے ہمدرد ہیں یا شروع سے ہی وہ اسکریٹ آؤٹ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کبھی یہ بات کھل کے سامنے آئے گی لیکن ایسے سازگار محول میں جب سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے عامر فاروق کا اب تک سکرپٹ اور چلنا میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے پہلے کی بات اور تھی خاص طور پر جب نو مئی کا ایک زوردار بیانی آیا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو سارے ججز بھی ڈار گئے گھبرا گئے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہیں میسیج دے دیا گیا تھا کہ ہمارے رستے میں ماتا نا ہم جو کرنے لگے ہیں ہم کریں گے تم رستے میں آئے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے تب یہ سیدھا سیدھا پیغام تھا لیکن ایک سال گزر چکا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ملٹی عدالتوں میں جو لوگوں کو سزا دی گئی اور جن کو ابھی چھوڑا گیا سال کی سزا ہونے کے بعد واحد ثبوت ان کے خلاف یہ تھا کہ جو ان کو تشدد کر کے ان سے سٹیٹمنٹس لی گئیں انہوں نے خود اقرار جرم کیا اس لیے ہم نے سزا دی ہے کہ ہم وہ موجود تھے ہم نے توڑ پھوڑ کی ہم نے یہ سب کیا یعنی مار مار کے لوگوں سے بیانات لیے گئے اسی کی بنیاد پر لوگوں کو سزا دے رہے ہیں جو قانون شہادت ہے ایویڈنس جتنا سٹرونگ ہونا چاہیے فوجداری مقدموں میں وہ صرف ایک بندے کے اپنے بیان سے کافی نہیں ہوتا یہ نہ کافی ہے کوئی ثبوت ہونا چاہیے کوئی گواہ ہونے چاہیے چشمدید گواہ بڑا ضروری ہے ویڈیوز بڑی ضروری ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو سزا دی گئی ہے ظاہر ہے جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہوا ہے ملٹری کورٹس کا اس میں بھی اب عدلیہ کے لیے بڑا زبردست موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہے عدلیہ افتخار چودری کو موقع ملا تھا لیکن جنرل کیانی کے ساتھ اس کی ڈیل تھی بعد میں پتا چلا لیکن ابھی ڈیل نہیں ہو رہی ابھی اسٹیبلشمنٹ واضح ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے تو عدلیہ آزاد ہو جائے گی عدلیہ کے آزاد ہوتے ہی پاکستان آزاد ہونا شروع ہو جائے گا اور پاکستان میں کسی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ عدلیہ ہی رول آف لاو قائم کرتی ہے انصاف دیتی ہے جس سے معاشرہ آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تحریری فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس میں کس چیز کا اقرار کیا گیا ہے پہلے عدالت نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہوا یہ ایک آئین کی تشریح کا مسئلہ ہے اس میں آئین خاموش ہے یہ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کس نے مانا ہے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ جو مخصوص نشیستوں کا کیس تھا اس میں آئین خاموش ہے قانون میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ نشیستیں باقی جماعتوں کو دی جائیں در حقیقت انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے اب تشریح ہونا باقی ہے الیکشن کمیشن کیا کر سکتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جب ایسا کوئی سوال آ جائے دیکھیں ایک انپریسیڈنٹی صورتحال تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انتخابات بھی غیر جماعتی نہ ہوئے ہوں لیکن اس کے باوجود آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیت گئے ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہوا انپریسیڈنٹی انپریسیڈنٹی سیچویشن میں الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اپروچ کرتے حکومت سے یا تو ریکویسٹ کرتے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اپروچ کریں سپریم کورٹ کو اور کہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں اس کے اوپر اور سپریم کورٹ پھر گائیڈ کرتی یہ تھا پروپر آئینی اور قانونی طریقہ لیکن یہاں کیا کیا گیا خود آپ تسلیم کر رہے ہیں عدالت میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آئین خاموش ہے قانون خاموش ہے اس کی کوئی تشریح بھی عدالت نے نہیں کی ہوئی آئین کے آرٹیکل اکاون بٹا چھے ڈی اینڈ ای اور ایک سو چھے بٹا دو سی اس کی تشریح کرنی ہے خاص طور پر اکاون نمبر اور ڈی اور ای کی جو تشریح ہونی ہے جب یہ اب مان رہے ہیں تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا اور دیکھیں یہ کیسی دو تہائی اکثریت ہے کہ ایک عدالتی فیصلے سے ختم ہو گئی تو کتنا بھونڈا مزاک کیا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ کہ ایک اتحاد کو دو تہائی اکثریت دے دی گئی جو ایک عدالتی فیصلے سے اٹھا کے باہر پھینک دی گئی کبھی دو تہائی اکثریت بھی ایسے جا سکتی ہے اگر اصل ہوتی لیکن کیونکہ جالی منڈیٹ ہے سب کچھ جالی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہوا ناظرین اکرام میں دوبارہ امریکی صفیر سے جو ملاقات کل ہوئی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں گو میں کل بھی اس پر بات کر چکا ہوں کیونکہ اس کو ایشو بنا کے تمام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافیوں نے رات کو پروگرام کی ہیں اور کہا ہے کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی یو ٹرن لے رہی ہے دیکھیں امریکہ سے دیکھیں امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں در حقیقت یہ پی ٹی آئی کو ٹرپ کرنے کا ایک طریقہ سوچا گیا تھا میں یہ نہیں جانتا کہ امریکی صفیر نے ملاقات کرنے کے لیے کیوں ریکویسٹ کی لیکن جب اس ملاقات کے لیے رابطے کیے گئے تو تحریک ان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ آگے سے کہا کہ ملاقات ہوگی تو تھرو پروپر چینل ہوگی یعنی امریکی صفیر قائدے کے مطابق ہمارے فاران آفیس سے ریکویسٹ کرے گا فاران آفیس رابطہ کرے گا پارٹی سے پارٹی پھر بتائے گی کہ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے اور یہ ملاقات آؤٹ ان دا اپن ہوگی یعنی بند کمروں میں خفیہ طریقے سے ملاقات نہیں ہوگی کہ لوگ گمبیسی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ اسمبلی کے اندر آپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ملاقات ہوئی تحریکین صاحب نے ان کی گیم سمجھ لی تھی کہ یہ بدنام کریں گے کہ دیکھیں امریکیوں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ جہاں عمران خان نے یہ کہا کہ میں کٹ پتریوں سے مذاکرات نہیں کروں گا میں ان سے مذاکرات کروں گا جو فیصلہ ساز ہیں تو فیصلہ ساز تو یہی ہیں جن سے کل ملاقات ہوئی اگر یہ حکومت گرا سکتے ہیں اور دوسری بنوا سکتے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہی فیصلہ ساز ہیں اور میں کیوں نہ کہوں کہ فیصلہ ساز ہی مجبور ہو کے آگے ہیں بات کرنے کے لیے ایک ہے پی ڈی ایم کی حکومت پھر ان سے اوپر ہیں ان کے ہینڈلرز اور ان سے اوپر ہے یہ امریکی صفیر عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم سے تو بات نہیں ہوگی ہاں میں ان کے ہینڈلرز سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن ہینڈلرز سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے اشارتاً یہ بات ہے اس کو سمجھ جائیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ پلس دیکھنے آیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب مائنس امران کے لیے تیار ہے یا نہیں میرے خیال میں اب تک یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی بھی جیل سے نکلتے ہیں وہ جس سائٹ پہ کھڑے ہوں گے وہ جماعت بنے گی وہ جس سائٹ پہ کھڑے ہوں گے عوام اس طرف جائے گی آپ کو یاد ہے کسی نے بڑی رہونت سے کہا تھا کہ ہمارا سربراہ جہاں دیکھتا ہے سات لاکھ سارے اسی طرف دیکھتے ہیں وہ دائیں دیکھتے ہیں وہ بائیں دیکھتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے ارز ہے کہ جو مائنس امران کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ امران خان وہ سابق سربراہ مملکت ہیں اور قوم کا وہ لیڈر ہے کہ چوبیس کروڑ میں سے کم از کم بائیس کروڑ امران خان دائیں دیکھے گا تو وہ دائیں دیکھیں گے وہ بائیں دیکھے گا تو وہ بائیں دیکھیں گے تو مائنس امران کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں یہ آپ سے نہ ہو پائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا